بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونتھ کلاس کے سٹورنٹس اپنے بکس اوپن کر لیں میکس کی آج جو ہم میکس کا چپٹر پڑھیں گے وہ ہے چپٹر نمبر دو ریشنل نمبر فرس چپٹر جو ہے وہ ہم سکپ کر رہے ہیں اس لئے چپٹر نمبر دو سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پیج نمبر آپ لوگ پاس نائنٹین جو نمبر دو ریشنل نمبر اس چپٹر میں پڑھیں گے ریشنل نمبر کو اور ہم پڑھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے نمبر لائن پر ڈراؤ کرتے ہیں اس چپٹر میں ہم نمبر لائن کو ڈسکس کریں گے اور کچھ بریف لیز کو اور آگے سے کچھ ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے اس کے حوالے سے کافی چیزیں ایڈریٹیو انورٹس پڑھیں گے ملیوکیٹیو انورٹس پڑھیں گے اس سے ٹی ویس مارا جو انٹرڈکشن ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور پھر آگے سے سائس کے کچھ کسٹنز ہم کریں گے اب سے سوالے بات آتی ہے کہ ریشنل نمبر ہوتے کیا ہیں نمبر کو ہم جب پی بائی کیو کی فرم میں لکھتے ہیں پی اور کیو یہاں پہ کوئی سے بھی نمبر ہیں پی اور کیو آر انٹیجرز یعنی کوئی ساب انٹیجرز آسکتے ہیں یہاں پہ پوزٹیو بھی آسکتا ہے اور نیگٹیو بھی آسکتا ہے اور زیرو بھی آسکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن اور ہے کہ کیو نوٹ ایکول ٹو زیرو کیو جو ہے وہ زیرو نہ ہو یعنی کہ اس طرح کی فرم بھی آسکتی ہے ٹو بائی تھری پوزٹیو فرم یعنی اس طرح بھی آسکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح نہیں ہم اس کو لکھ سکتے کیو جو ہے وہ زیرو نہ ہو کیونکہ سمتھنگ ڈیوائیڈڈ بائی زیرو تو یہ ہمارے پاس آتی ہے انفینیٹی اور انفینیٹی کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا وہ ریشنل نمبرز میں نہیں آتی سو ڈیٹس وائی پی اور کیو جو ہے وہ انٹیجرز ہوں گے پوسٹی بھی ہو سکتے ہیں نیکٹی بھی ہو سکتے ہیں لیکن کیو جو ہے وہ کبھی بھی زیرو نہ ہو تو یہ ہوتے ہیں ہمارے ریشنل نمبرز اب ہم نے ان کو نمبر لائن پہ کس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے کوئی بھی ایک سیمپل سا نمبر ہو ٹو ہو گیا ٹری ہو گیا یا مائنس فور ہو گیا یا زیرو ہو گیا کوئی بھی نمبر ہو گیا اس کو نمبر لائن پہ اپلوٹ کرنا بلکل آسان ہوتا ہے لیکن جب ہمارے پاس آجاتا ہے ایک ریشنل نمبر یعنی ایک فریکشن کی فرم نمبر آجاتا ہے پھر اس کو ہم کس طرح نمبر لائن پہ ڈروہ کرتے ہیں نمبر لائن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے زیرو رائٹ سائٹ پہ ہمارے پوسٹی ویلیوز ہوتی ہیں اور لیفٹ پہ ہمارے نیگٹی ویلیوز ہوتی ہیں آپ ٹو سال ٹھیک ہے یہ ہوتی ہماری نمبر لائن اب ریپریزنٹیشن کے لیے یہاں پہ دو کیسز ہوں گے ریپریزنٹیشن آف ریشنل نمبر اس کے لیے دو کیسز ہے فرسٹ کیس ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ہمارا نیومینیٹر جو ہے فریکشن میں وہ دینومینیٹر سے لیس ہو ایف نیومینیٹر is less than دینومینیٹر یہ ہمارے پاس ایک فریکشن ہے 2 by 3 اس میں اوپر جو ہمارے پاس ڈیجٹ ہوتا ہے جیسے 2 ہے یہاں پہ یہ اگر نیومینیٹر اور جو نیچے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دینومینیٹر ٹھیک ہے دو کیسز ہیں پہلا کیس میں ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے کہ اگر نیومینیٹر جو ہے وہ less than ہو دینومینیٹر سے تب ہم کیا سٹیپس کو فولو کرتے ہوئے نمبر کو ایک نمبر لائن پہ ریپریزینٹ کرتے ہیں اگر تو یہ چھوٹا ہو گیا سپوز بلکل اسی طرح سے کہ 2 by 3 ایک فریکشن ہے 2 چھوٹا ہے 3 سے تو ایسی ہوگا کہ یہ جو ڈیجٹ ہوگا یہ جو فریکشن ہوگی یہ نمبر لائن پہ لائے کرے گی 0 سے 1 کے بیٹوین اگر تو پوزٹیف ہے تو 0 اور 1 کے بیٹوین میں آئے گی اگر یہ نیگٹیف ہے اس طرح سے ہے مائنس 2 by 3 ہے تو پھر یہ 0 سے نیگٹیف 1 کے درمیان لائے کرے گی ٹھیک ہے اب اس کے میڈ میں تو آ جائے گی یہ لیکن یہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ کس جگہ پہ لائے کرے گی 0 سے لے کے 1 تک یا 0 سے لے کے مائنس 1 تک بے شمار پوائنٹس اندر ٹھیک ہے نا ان کے بجمین میں بہت زیادہ ڈیرز ہیں پوائنٹس میں تو اب یہ کہاں پہ لائے کرے گی یہ دیکھنا ہے اس کے لئے یہ ہوگا کہ جو denominator ہوگا denominator ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے اس لائن کو یہاں سے یہاں تک اس کو کتنے پارس میں ڈیوائیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو denominator میں کیا ہے 3 ہے یعنی کہ یہ جو denominator ہوگا یہ ہمیں بتائے گا کہ number line کا جو یہ والا portion ہے جہاں پہ ہمارا یہ فریکشن ہماری لائے کر رہی ہے اس کو ہم نے کتنے ایکوال پارس میں ڈیوائیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 3 ہے اس کو ہم ڈیوائیٹ کریں گے 3 پارس میں 3 پارس میں کس طرح سے 0 سے ہم سٹارٹ کریں گے 1 یہاں سے 2 یہاں سے 3 آجے گا یہ ہوگئے 3 ایکوال پارس اب یہ 3 پارس آگئے یہ 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 یہاں پہ تو یہاں پہ 0 ہے اور یہاں پہ 1 ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 x 3 یہاں لائے کرے گا یہ ہمیں کیا چیز بتائے گی جو نیومینیٹر ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پہ جو فریکشن ہے وہ کہاں پہ لائے کرے گی ٹھیک ہے تو نیومینیٹر جو ہے ہمارے پاس 2 ہے تو یہ 2 x 3 یہ کہاں لائے کرے گا 0 سے 1 سٹپ ادھر سے یہاں 2 تو 2 x 3 یہاں پہ لائے کرے گا ٹھیک ہے یہ کیس ہو گیا کہ اگر نیومینیٹر جو ہے وہ نیومینیٹر سے لیس ہو لیکن اگر ہمارا نیومینیٹر جو ہے گریٹر ہو جائے دی نومینیٹر سے تب کیا کہ ایسے ریپرزینٹ کریں گے نمبر لائن پہ اب اس میں ہمارا فرسٹ ٹیپ جو ہے ہوگا کہ ہم نے اس کو ایک میکس فیکشن میں لے کے جانا وہ کس طرح سے لے کے جائیں گے اس کے ڈیوین کریں گے 2 into 2 4 5 minus 4 1 اس کو ہم اس طرح لگ سکتے 2 into 1 over 2 ٹھیک ہے quotient remainder over divisor ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو quotient ہوتا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا کہلاتا ہے whole number whole number اور جو یہ ہماری fraction ہوتی ہے یہ ہمارا ہوتا ہے اس کا fraction part یہ 6 سلاس میں آپ discuss کر چکے تھے تو ہم نے 5 by 2 کو mix fraction میں جب convert کیا تو ہمارے پاس آیا 2 into 1 over 2 اب اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ نمبر پہ کیسے represent کریں گے وہ کیسے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ fraction کن دو دیجٹ کے mid میں لائے کرے گی وہ ہمیں بتائے گا یہ whole number وہ کیسے بتائے گا وہ جو دیجٹ ہوگا یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ تو 2 سے next دیجٹ آئے گا ہمارے پاس 3 2 سے 3 کے mid میں یہ overall fraction لائے کرے گی اگر یہاں پہ ہوتا 5 تو 5 سے next digit 6 تو 5 سے 6 کے mid میں ہماری fraction لائے کرنی تھی ٹھیک ہے تو لائے میں نے آپ لائے میں سارا کچھ سمجھ دی اچھی طرح اگر پھر بھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں تو آپ لوگ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ 4 پارٹ آپ لوگ نے ہوت کرنے ہے اور آپ دوسری بات آپ لوگ کے پاس آپ لوگ کے نورٹ بننے چاہئے جو بھی آج کے لئے پارٹ 1 کافی ہے آپ لوگ کو میں اس لئے سلو کروار رہی ہوں تاکہ اس لئے آپ لوگ کو سمجھ آج اگر آپ لوگ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ دوبارہ مصبور سکتے ہیں اللہ حافظ